ہم اب اگلی کیٹیگری کی طرح بڑھتے ہیں پچاس آر روپیہ فیصل قریشی صاحب کی جے میں آ چکا ہے بزر دبائیں گے تو ایک لاکھ روپے کے لیے کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں آپ قریب مت آنا پچاس آزار روپے میرے پاس پچاس آزار روپے داؤ پہ لگا رہے ہیں لانگے لگا دو آئے جی دیکھتے ہیں ہماری کینسی کیٹیگری ہے جو کہ فیصل بھائی کھیلنے والے ہیں کلچر چلا گیا سپورٹس چلے گی بھائی کھلنے والے ہیں اینیمال کینگڈم اینیمال کینگڈم لک کر دے سر لک ضرہون تینکی بھیری مچ جی دیکھنے والگرشن پوچھوں جی جی پوچھیں آپ فیفا والڈ کپ کو فالو کرتے ہیں نہیں یار میں کرکٹ والا آدمی ہوں میں فٹبال والا نہیں ہوں ضرہون تینکی بھیری مچ اچھا جی اینیمال کینگڈم کے لیے اب آپ نے بچہ چیوز کرنا ہے کون سا کریں گی آپ کس کو پیار ہے جانوروں سے اینیمال اوہ ہم نہ چڑی کے بچے آپ کے اچھے ہم نہ آپ کی ہلتھ کرے گی اینیمال کینگڈم کے لیے اب آپ کا سوال جو ہے پچاس ہزار رپیہ کا آپ کا لگ چکا ہے ایک لاکھ رپیہ اوہ اوہ آئے 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 سر کبھی کسی نے آپ کو پچاس ہزار پی اس طرح شو پہ دکھائیے ایسا کیوں دکھائیے میں دکھاتا ہوں لوگوں کو لیکن تمہاری کوئی سٹیج نہیں ہے جیسے میں نے اپنے شو پہ رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پچاس ہزار جیت گئے تو کم سے کم آپ پچاس ہزار لے کے جائیں گے نہیں ہماری یہ نہیں ہے ہم بتمیز ہیں ہم کہتے ہیں یا لے کے جاؤ پورے لے کے جاؤ یا پھر کار جاؤ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہو یار محنط کے بعد بندہ خالی آج جارا ہو نہیں سر ہم کیا کہتے ہیں لالچ بری بھلا ہے جی بتائیے یار یہ اچھی بات ہے مجھے وفادار لوگ پسند ہیں تو جانور بھی ایسی پسند ہیں تو گھوڑا اور کتا مجھے بہت پسند ہیں اچھا ہوس رائیڈنگ کرتے ہیں ہاں کیا بات ہے مطلب ہوس رائیڈنگ والے سٹنٹ صاحب آپ نے خود ہی کرتے ہیں جی میں کرتا تھا اب تو ضرورت ہی نہیں پڑتی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو ایک تسویر دکھائی تھی ڈینامک ڈیو کے ہم بات کر رہے تھے بیٹمین اور روبین کی جہاں جوڑی تھی آپ اور اجاز اسلام کہاں پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی یار دبائی میں اصل میں ملاقات تو پہلے کراچی میں ہوئے تھی ایک ہم نے ایک شورٹ پلے ساتھ میں کیا تھا اور وہ ایسی میمیری ہے کہ وہ بہت لمبا واقعہ ہے کسی دن آرام سے سنائیں گے جب ساتھ بیٹے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ ہم دبائی میں تھے ایک ایوارڈ شو پہ اور وہاں پہ اجاز کی ایک حرکت ہے کیونکہ تمہیں پتہ ہے وہ اجاز کچھ بھی بول دیتا ہے بیلکل تو ایوارڈ میرے ایک ساتھی فنکار ہیں ان کو مل گیا تو ان کی بیگم کو ہی جا کے کرا رہے ہیں بھائی ایوارڈ تو فیصل قریشی کا تھا میں پیچھے کھڑا ہوا تھا میں نے کہا یہ کون آدمی ہے جس کے اندر اتنی حمد ہے نومل ہی ہمارے ہاں لوگ اتنی حمد نہیں کرتے جس کے موں پہ ہوتے ہیں اسی کے ہوتے ہیں بیلکل بیلکل تو میں بڑا انسپائر ہوا اجاز سے اور پھر اس نے زندگی میں اتنا ساتھ دیا ہے اتنی مطلب ابھی بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے پرابلم ہوتی ہے تو ٹک اجاز یاری دیکھو بات سنو پھر تمہیں کام کرو کہ یہ پھر وہ پوری ہے اچھا پھر وہاں شروع ہو لیٹیل آ جاتی ہے اچھا کیونکہ دوستی کا سوال تھا تو ان لوگ نے سپیشلی کچھ سوال رکھے تھے آپ کے اور اجاز اسلام کے اوپر ٹھیک ہے اب وہ اس کا شو سے کوئی تعلق نہیں مگر وہ کیوں کہ دوستی اور آپ کا تھا اجاز اسلام صاحب کا فیوریٹ کلر کونسا ہے اجاز کا فیوریٹ I think blue blue ہے اجاز اسلام صاحب کھانے میں کیا کھانا پسند کرتے ہیں وہ یہ دیکھ کے کھاتا ہے کہ اس کھانے کا فائدہ کیا ہے وہ یہ دیکھ کے نہیں کھاتا کہ یہ کھا کے بڑا مزا آئے گا اچھا تو مطلب دائیت particular about certain things کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ باربیکی اور ڈائٹ فود ہاں وہی مطلب میں نے کہا نا کہ وہ اس کا فائدہ ٹھیک ہے اچھا جی اجاز اسلام صاحب فیوریٹ ایکٹریس کونسی ہے پتہ نہیں نئے میں کے پرانے میں یہ مجھے نہیں پتا چلیں آپ اپنے ٹائم کی بات کریں جس ٹائم پہ آپ لوگ کی دوستیاں ہوئی تھی اس کو سانیا اچھی لگتی تھی نادیہ جمیل بھی ہے صویرہ ندیم بھی ہے ہاں بچھا کیا بات ہے جی آگے آگے اچھا جی اجاز اسلام صاحب اگر کوئی رول چھوڑا تو وہ کس کا چھوڑا اور ان کو کس چیز کا دکھ تھا کہ یار یہ رول مجھے کرنا تھا یہ مجھے exactly نہیں پتا لیکن میرے ساتھ ایک سیریل کر رہے تھے تو اس میں ایک character تھا تو میں نے اجاز کو کہا کہ یار یہ character تمہیں نہیں کرنا چاہیے اچھا تو حالانکہ وہ producer ہے اور میں نے کہا اگر تم نے کرنا ہے تو میرے والا کر لو تو میں دوسرے والا کر لیتا ہوں لیکن تمہیں یہ character سوٹ نہیں کرے گا تو اس نے کہا ارہ نئی بھائی یہ تو لکھوایا تمہارے لئے تو پھر میں نے اپنے والا کیا اور جو اجاز کرنا چاہ رہا تھا پھر ہم نے وہ کامران جلانی سے کروایا اور وہ مان گئے ہاں مان گیا وہ ارے کیا بات ہے بھائی یہ دیکھو یہ دوستیوتی اتنا آپ لوگوں کو اور وہ producer ہے ہاں وہ producer بھی ہے سوچیں ذرا اجاز اسلام صاحب موٹر بائک کیسی چلاتے ہیں ارے on a scale of one to ten مطلب outstanding rider ہے ہاں outstanding rider ہے مجھے یہاں لکھا ہے کہ جی وہ dare devil ہے speedster ہے اوہو میں کہتا ہوں زبردست آدمی ہے مطلب یار آپ اس کو اگر دو وقت پہ میں نے اجاز کو جتنا خوش دیکھا ہے میں نے زندگی میں اس کو نہیں دیکھا ایک اس کو میں نے ریم پہ جتنا خوش دیکھا ہے جب وہ ریم پہ ہوتا ہے جب وہ واک کر رہا ہوتا ہے ایک ایک الگ glow ہوتا ہے اور ایک میں نے اس کو بائک پہ دیکھا ہے یہ دو ٹائم ہے کہ وہ اجاز اسلام کوئی اور اجاز اسلام ہوتا ہے مطلب seriously آپ لوگوں کا ایک گینگ بھی ہے موٹر بائک کا گینگ ایک گینگ نہیں ہے ہمارے تین چار گروپس ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ رائٹ کرتے ہیں اچھا اور آپ کے پاس بھی ہارلے ڈیویڈسن ان کے پاس بھی جی بالکل اور ہم کراچی میں شروع کے پانچ چھے لوگوں میں جنہوں نے ہارلے ڈیویڈسن چلانی شروع کی تھی ارے میں اور اجاز شروع کے پانچ چھے لوگ اب تم موئم مرزا بھی شامل ہوگی ہے نہیں نہیں بہت بات کہیں شراز قریشی ہیں ہمارے ایک دوست ایک باقی ہیں وہ ہیں ایک میں ہوں ایک شہزاد روئے تھے اجاز ہیں اور ہمارے امیر ابراہیم سو یہ پانچ لوگ تھے اور آخر میں یہی ہے کہ اجاز صاحب کا تقیہ کلام کیا ہے میں اور تم میں جب میں نے پہلی دفعہ کیا تھا نا ابے کیا بات کر رہے ہو تو یہ اجاز چیخیں مار گیا کہتا ہے یہ تو نہیں کرے گا تو کیونکہ میں نے اس میں رکھا تھا یہ ہی تو ہماری باتیں ہیں وہ اجاز نے کہا یہ نہیں کرے گا ابے میں نے کہا کسی کو پتا تھوڑی یہ بعد میں خود ہی بتا دیا ہم نے تو ہاتھ انہوں زیادہ یہ تھا دوستی کا ون آن ون جو کہ انہوں نے پل مارکس لیا ہے اچھا جی آپ ذرا بڑھتے ہیں انیمل کنگڈم کی طرف ایک لاکھ رپے کا جو سوال ہے وہ تو آپ نے لاک کر دیا ہے لیکن وہ ایک لاکھ رپے کا سوال ہے کیا آئیے چل کے دیکھتے ہیں ایک لاکھ رپے کا سوال کیا ہے What kind of fish is Nemo Ohصلah Finding Nemo آئے کاش میں وکھی ہوتی عائشImھ 아니에요 میں نے بھی دیکھی بھی ہے finding nemo کھونسی fish اور اسے کہتی بھی ہے کہ میں یہ لی فش ہوں آہاالہ لگتا ہے ایک لاکھ رپے کا اچھا disturbing ابھی تو تین چیٹز ہیں Finding Nemo ڈالی 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 ایسے نا آگے جا رہا ہے اس کا نام نہیں آرہا دماغ میں میرے بڑا ایزی ہے یا اگر دیکھی ہونا تو آپ کو یاد آجا سن دیکھی بھی ہے یا لیکن میں روز ایک فلم دیکھتا ہوں بتا میں کیا کیا دماغ میں رہے گا یہ بھی ہے نیمو تو آرہا ہے نیمو یاد ہے مجھے ایسے میرے بلو کیوں آرہا ہے میرے دماغ میں وہ فائنڈنگ دوری ہے ہاں وہ ریسنڈلی وہی دیکھی ہے وہ دوری ہے یہ نیمو ہے میرا نیمو یہ پکارے آجا میرا نیمو یہ پکارے آجا آج کل ہرے کے بوو پہ گانا چاہا اور آنکھوں میں وہ لڑکی تیرا بولنا نہیں بنتا بہت پیاری ہے کچھ نہیں اچھا میں ہلپ لے سکتا ہوں جی جی آپ پہ ایک چیٹ لے سکتے ہیں آپ بزرد بائیں اور کہیں کہ میں لے رہا ہوں تاکا جھاکی تاکا جھاکی تاکا جھاکی آئے جی آ کے آپ آرام سے اتر آئیں اور دیکھیں کمپیوٹر میں اس نے کیا انصر دیا ہوا تاکا جھاکی ارے یہ تو آتا تھا مجھے یہ میں نے کیا کیا مگر اچھا ہے لاکھ روپے آگیا لاکھ روپے یہ اور وہ کومن ہے ہے نا جی جی بالکل اور�데 میں نے time کے ہو soort consulted دیکھیں وہ تو پیہ رہے ہیں کبھی کبھی نہیں آتا ہم بھی جب اس طرح کے گیمز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں نا سارے جواب آ رہے ہوتے ہیں یہاں آکے کھڑے ہونا تو بالکل گیم ملک ہو جاتا ہے اب دیکھتے ہیں منیٹری پہ آپ کہاں پہنچے ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے کی بات کیا آنے والا ہے ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے اس کے تو فرمان چیز کھا جائے گا اچھا جی ایک لاکھ روپے آپ بزر دبا دیں گے آپ دھائی لاکھ روپے میں چلے گئے ہیں جاؤں گا ایک دھرتا وڑتا نہیں ہوں میں تو آپ کو لاکھ روپے کیش دن لگا تھا لیکن آپ جی سر جی اگر ڈائیٹ پہ نہ ہونا تو بریانی اور کڑی چاوڑ اور ڈائیٹ پہ ڈائیٹ پہ تو تم بیٹا یہ دیکھو کہ وہ تین چار کھانے ہیں صرف وہ ہی ہوتے ہیں جی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا بروکلی چکن دلیا اور دائی مطن فیش جینگے ایک منٹ میں انسا شو بیمتیرہ آخری کھلاری کون دیکسی کچ کچھو کسی بھی اینگل سے یہ نہیں کچھے کیونکہ شٹی کے بچے آپ سے اچھے ہیں صرف بول اینٹرٹینمنٹ پار بول اینٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نا بھولیں موسیقا موسیقا